ویلکم بیک ٹو ریدا سکینگ کوئن چینل اسلام علیکم پیارے پیارے بیورز ریدا زہدی ایک بار پھر آپ کے لئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ آپ سب کی پروزور فرمائش پر میں آپ لوگوں کے لئے دال ماش کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ماش کے لئے میں نے دال کو پہلے سی دو گھنٹے کے لئے اچھے سو واش کر کے اور بھگو کے رکھ دیا تھا آفٹر ٹو آورز میں اس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے ایٹی پرسے تک ہم اس دال کو بوائل کریں گے اور بوائل کرنے کے لئے جب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی شامل کر کے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے ہمیشہ کی طرح اس ریسپی میں یوز ہونے والی تمام ایمگریمز میں آپ کو ڈسکرپشن باکس کے اندر شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی اینیو یہ جو دال ہے بہت ایزیلی اور جلدی کوک ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایٹی پرسن تک کے لئے کوک کر لیا ہے اس کو اور باقی کا ہم نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں نیکس ٹیپ کے لئے یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں آئل ڈالوں گی باری کٹی ہی بھی پیاز ایڈ کر دوں گی جب پیاز دھل کسی گولڈن ہو جائے تو ہم باکی کی انڈریئنٹس ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہماری پیاز گولڈن ہو گئی ہے اب اس سٹیج پہ آکے ہمیں زیرہ ایڈ کریں گے اور یہ کڑی پتہ ایڈ کریں گے ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم جنگر گارلک کا پیسٹ پہ ایڈ کریں گے آپ سب سے ریکویسٹ کرنے ہی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پریز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا جنگر گارلک کے پانچ منٹ کے بعد ڈالنے کے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کے اندر اپنا ٹیماتر پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے بھونہ فائی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ہاف کپ پانی بھی ایڈ کر دیں گے کہ تاکہ اچھے سے اس کی بھونائی ہو سکے اب ہم اپنے تھوڑے سے سپائس ایڈ کریں گے حلدی کٹی مرچ اور نمک مسالہ ڈالنے کے بعد اب اس کی بھونائی کریں گے تاکہ اچھے سے مسالہ جو ہے وہ ابزورب ہو جائے اور یہاں پہ میں نے جو ڈال ہے وہ ایک بال کے اندر نکال دیا تھا جو ہماری بوائل ہوئی ڈال ہے جب تمام مسالے اچھے سے یک جاں ہو جائیں تو اب اسٹیج پہ آکے ہم اپنی جو ڈال ہے وہ ایڈ کر دیں گے بوائل ہوئی ڈال یاد رکھے گا کہ یہ ڈال 80% تک پکی ہوئی ہے بس ہمیں 20% تک پکانا ہے دال کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سارا جو اروما ہے جو فلیور ہے ٹیماٹو پیسٹ کا اور سارے بساروں کا وہ اس کے اندر یک جا ہو جائے اب اس کو کور کر کے ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے 10 مینٹ کے بعد ہم چیک کر رہے ہیں ہماری دال اور موسٹ ریڈی ہو گئی ہے اب اسٹیج پہ آکے ہم اس کے اندر گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے ہماری مزیدار سی دال ماش آرموسٹ ریڈی ہے بس ہم اب اس کا ایک بھگار ریڈی کریں گے یہاں میں نے ایک فرائے پین رکھا ہے ہیٹ اپ ہونے کے لیے آئل اس میں اور یہاں پہ میں ہری مرچے جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور میں نے باریک باریک ہری مرچے کاٹی ہیں اور باریک ادرک جو ہے وہ کاٹ کے جولین کر لیا ہے اب وہ تھوڑا سا یہ ہری مرچے آئیڈ ہو جائے تو اس کے بعد میں اپنے ادرک باریک کا ٹیوئی وہ ایڈ کر دوں گی یقین مانیے اس طرح کے بھگار سے بہت مزیدار سا فلیور اس کا انہینس ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم اپنے بائٹ زیرہ ایڈ کریں گے ڈال گوڑ میرچ اٹھ کریں ہوئی اوپشنل ہے ہمارا بگاہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو دال کے اوپر اپنے ایڈ کر دیں گے دیکھیں کتنے زبردست سے لوگ آ رہی ہیں اس کی اب سٹیج پہ آکے ہم اپنے دھنیاں ہرہ دھنیاں ایڈ کر دیں گے ہماری دال ماشٹ ریڈی ہے اب ہم آپ کو ڈیش آور کر کے دکھاتے ہیں جی ویورز تو یہ ہے ہمارے مزیدار سے دال ماشٹ کا پینل لک گھر کے مساروں سے تیار کردہ مزیدار اور کک ریسیپی میں اس کو گھر کے گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ سرف کر رہی ہوں سالڈ اور اچار کے ساتھ آپ کر رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ایم شور آپ کو میری آسان و ککسی ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے جلتی ہوں نیکس وڈیو تک کے لیے اللہ حافظ